موسیقی شیغ رشید ان کو نائنٹھ نمبر ملا شاہ محمود قریشی، فواد چودری، حماد ازہر، علی زیدی اور آزم سواتی ان کے جیسے ہیوی ویٹ کوئی کمال نہ دکھا سکے فواد مجھے بہت دلچسپی ہے اس ٹاپ ٹین کے علاوہ بھی کچھ نام ہے بلکل کس وزیر کی کیا کارکردگی رہی میں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے پہلے اپنے ناظرین کو وہ دکھا دیتے ہیں تبدیلی سرکار میں صرف مخالفین کا اعتصاب نہیں ہو رہا بلکہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی کارکردگی کا بھی حساب رکھا جا رہا ہے کپتان نے آج اپنی ٹیم کے دس بہترین کھلاڑیوں کو تعریفی اصناد اور انعام سے نوازا پہلے پائیدان پر آئے ہیں وزیر مواصلات مراز سری ان کی نمائع کامیابیوں میں نواز شریف دور کے مقابلے میں دگنی سے زیادہ سڑکوں کا جال بچھانا اور سڑکیں آدھی قیمت پر تعمیر کرانا شامل ہیں مراز سعید نے پاکستان پوسٹ کا منافع بھی ایک سو چوراسی فیصد تک پہنچایا کارکردگی کے معاہدے پر عمل میں دوسری پوزیشن ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی حسد عمر حسد عمر نے نہ صرف اربو ڈالرز کے بڑے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا بلکہ ان سی او سی کے سربراہ کے طور پر بھی کرونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کے ذریعے ملک کا نام روشن کیا دنیا بھر میں پاکستان کی شناخ بننے والے احساس پروگرام نے ثانیہ نشتر کو تیسری پوزیشن دلائی اسی طرح ٹاپ ٹین لسٹ میں باقی لوگوں کے نام دیکھیں تو وزارت تعلیم میں بہترین پالیسی بنانے پر شفقت محمود کو چوتھی پوزیشن ملی ہے انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری پانچوے نمبر پر رہی ہیں اسی طرح سنتی ترقی کے وزیر خسرو بختیار چھٹے نمبر پر آئے ہیں جبکہ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کی خدمات کا بھی اعتراف کیا گیا ہے جبکہ ساتھیں پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے اسی طرح برامداد میں اضافہ عبدالرزاق داؤت کو آٹھوے نمبر پر لے کر آیا ہے وزیر داخلہ کی بات کریں تو شیخ رشید احمد بھی ٹاپ ٹین میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں نوے نمبر پر یہ آئے ہیں وزائی تحفظ کے وزیر فخر امام کو دسنی پوزیشن ملی ہے چلیے جی ٹاپ ٹین وزراء کا تھا پواہ زیدی ریڈ کارپیٹ سے جیسے ہی واپس آئیں گے آپ کو بتائیں گے لیکن میں دیگر خبریں بھی دے دیتیوں جب تر وزیروں کا ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیوں کیا وزیراعظم عمران خان نے بتا دیا بچپن کا قصہ سنا دیا بولے جب وہ پڑھتے نہیں تھے تو پرنسپل نے جو کچھ کیا وہی فورمولا عمران خان نے اپنی کابینہ پر اپلائے کیا وزیراعظم نے پرفارمنس میں بہتری کے لیے وزیروں کو آؤٹ آف دی باکس سوچنے کا مشورہ دیا میں جب سکول میں تھا نا تو پڑھتا نہیں تھا میں کلاس میں بڑا میرا نیچے نمبر تھا تو پھر ایک ہمارا پرنسپل آئے میں بارہ تیرہ سال کا اس نے فیصلہ کیا کہ سارے سکول کے سامنے آپ کے مارکس پڑھے جائیں تو جب میرا نمبر پیچھے آیا سارے سکول کے سامنے کھڑا ہونا پڑا مارکس پڑھے گئے اس کے بعد میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے ہومورگ کرنا کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مارکس کتنے آنے ہیں صرف میری والدہ کو پتا چلتا تھا اور وہ پیار اتنا کرتی تھی وہ کچھ کہتی نہیں تھی میں اپنے آپ منسٹرز کو کیا کہوں اگر کوئی میند نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے ہیں میند کرو لیکن فرق نہیں پڑتا اگر کوئی چیز صرف اس لیے کہ شاید اس میں کوئی رسک ہو ایک منسٹ کہی ہے اور اس کی وجہ سے ملکوں نقصانوں اس میں پینلٹیزز لے کیا ہیں تو جناب ایک طرف حکومت پرفارمنس کا جائزہ لے رہی ہے تو دوسری جانب آپوزیشن تنقید کے نشتر برسا رہی ہے مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے اقتدار کی کشتی ڈول رہی ہے ان کے ارکان چھلانگ لگانے کو تیار ہیں لیگ نائب صدر نے وزیر آزم کو عوام میں جاتے ہوئے ہیلمٹ پہن کر جانے کا مشورہ بھی دے ڈالا عمران خان صاحب کی صرف کشتی ڈاما ڈول ہوئی ہے ہلی ہے اور ان کے سارے ممبران دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے عمران خان صاحب کی تاریخی ناکامی کا بوجھ لے کر ان کے اتحادی الیکشن کے میدان میں نہیں اتر سکتے یہ وقت آگیا ہے کہ اب یہ قوم یہ ملک یہ عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے عمران خان صاحب کی پارٹی آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ کئی نظر نہیں آئے جن کی سپورٹ عمران خان کو حاصل تھی ان کی بھی کانسیچوینسی سب سے بڑی پاکستان کی عوام ہے سیکیورٹی فوسز کے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں ممگائی نے ان کے گھروں میں بھی بہت افیکٹ کیا پاکستان کے عوام کی آواز اس پہ سب کو لبیک کہنا پڑے گا وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں جہاں جہاں میسیف کلوسل فیلیرز ہیں وہاں وہ ان کو خود بتائے شاید اس چیز میں ان کو لگتا ہے ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ ان کا پروپیگانڈا سیل جو ہے وہ بڑا حرکت میں رہا ہے اور بڑا متحرک رہا ہے سب سے بڑے تاریخ کے کرپ سب سے بڑے تاریخ کے رشوت خور یہ حکومت ہے عمران خان اور اس کے سارے ساتھی کرپشن کہیں رہ گئی اور ان کا اتصاب کا ناریٹیو اتنی بری طرح فیل ہوئے جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں ادھر مریم نواز نے حکومت کو للکارا تو ادھر بلاول بھٹو نے بھی لفظی تیروں کی بارش کر دی بولے عوام انتخابات میں تبدیلی سرکار کو جو سرٹیفکٹ دیں گے اس کا ٹریلر زمنی اور بلدیاتی انتخابات میں نظر آ گیا ادم اعتماد میں بھی کچھ یہی صورتحال ہوگی اگر خارجہ پولیسی کامیاب تھی تو وزیر کو سرٹیفکٹ کیوں نہیں دیا گیا وزیر اعظم نے دس لوگوں کی تعریف کر کے باقی کابینہ پر ادم اعتماد کا اظہار کیا وزیر اعظم صاحب اپنے ہی وزیروں میں سرٹیفکٹ بانت رہا تھا کہ شاباز شاباز آپ کے ساتھ زبردست کام کر لیا جو سرٹیفکٹ پاکستان کے عوام نے آپ کو انتخابات میں دینا ہے اس کا ٹریلر آپ نے بائی الیکشنز میں پکتے ہیں آپ نے نوکل پولیس کا فرسٹ فیس کے الیکشنز میں دیکھیں ادم اعتماد کے وقت آپ کو نظر آئے گا الیکشن کے وقت آپ کو نظر آئے گا ایک وہ وزیر ہے جو خان صاحب کا پسندیدہ وزیر ہے اس کو بھی سرٹیفکٹ دیا گیا جس نے سیپائک کو سابٹارز کر دیا جو ہمارا کیونکیشنز کا وزیر ہے ہمارا کراچی کا ایک وزیر ہے جو پہلے نوکلی سے نکالا گیا پھر بزارت سے نکالا گیا اور اب ایک نیا بزارت میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے ہمارا جو فورن منسٹر ہے چارہ کو کامیش کا سرٹیفکٹ کی نہیں دیا گیا یہ تو موتان کے ساتھ ناانسافی ہے خارجہ پولیسی تو واہ واہ ہے ابھی ابھی کامیاد چائنا کا دورہ ہوا اگر اتنا کامیاد تھا سرٹیفکٹ کہاں کیا اپنے دس چمچی کو سرٹیفر کے بھانٹ لیا ہے مطلب باقی کامنا پہ خان صاحب نے خود اپنا دم اعتماد کھا گیا ہے کہیں خوشی کہیں غم وزارتوں کی کارکردگی ریپورٹ آنے کے بعد کسی نے خوشی منائی تو کسی نے سوال اٹھائے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نوی پوزیشن پر بھی خوش ہیں تو فواہ چودری کو ٹاپ ٹین میں نہ آنے کا افسوس ہوا احوال اس ریپورٹ میں وفاقی وزارتوں کی کارکردگی ریپورٹ ٹاپ ٹین وزارتوں کے تمام ملازمین کو آہندہ چھ ماہ میں چار اضافی تنخواہیں ملیں گی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے مشیر شہزادہ ارباپ کہتے ہیں وزارتوں کے اقدامات سے کارکردگی کا میار جانچنے کا سلسلہ دوزار انیس سے شروع ہوا اگر ایک منسٹری ہنڈڈ پرسنٹ کمپلیٹ کرتی ہے اپنے ٹارگٹس ہنڈڈ پرسنٹ اس کے سارے منسٹری کے لیے چار بنسز ہیں اور اگر کوئی نائنٹی این ابوف کرتی ہے ان کے لیے تین ایکسٹرا پیز ہیں وزیر ریلوے آزم ساواتی نے کارکردگی کے جائزے پر سوال اٹھا دیا ایک کام جو شروع کیا ہے گوڈ گورنس کا اور ٹرانسپیرنسی کا میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہے اور جو پہلے دس نمبر پر ون ٹو ٹین جو آئے ہیں میں سب کو ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن اس کے اندر اب بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو درست کرنے کی ضرورت ہے سینیٹر علی محمد خان نے کہا جو پیچھے رہ گئے انہیں بہتری کی کوشش کرنی چاہیے وزیر داخلہ شیخ رشید نوی پوزیشن پر بھی خوش ہیں وزیر اطلاق کو ٹاپ ٹین میں نہ آنے کا افسوس ہوا لیکن ٹویٹر پیغام میں پوزیشن ہولڈر ساتھیوں کو مبارک بات دی شایم عمود قریشی کہتے ہیں ان کی وزارت ٹاپ ٹین میں نہیں لیکن کارکردگی سے مطمئن ہیں وزیر دفاع پرویس خٹک سے کارکردگی اوارڈ کا سوال ہوا تو انہوں نے خاموش اختیار کر لی پرفارمنس میں آپ کی وزارت کا نمبر نہیں آیا سب اس کے اوپر کمنٹ کر دیں پیرٹس ٹیچر میٹنگ کا ریزلٹ کیا؟ معاملہ بتائیں گے تھوڑی سی دیر میں ریزلٹ سے پہلے ایسا کیوں کیا؟ وزرہ میں ٹاپ ٹین کے نام پہلے سے کیوں بتائے؟ وزیر آزم عمران خان تقریر کرنے آئے تو غصہ ہو گئے کہنے لگے جن کی پرفارمنس اچھی نہیں وہ وزرہ تو موجود ہی نہیں شوقت ترین بھی نظر نہ آئے تو پھر ڈانٹ پلانے لگے کسی نے بتایا کہ شوقت ترین موجود ہے تب معذرت کر لی آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ ٹین کون ہے اور باقی منسٹرز نہیں آئے تو نیکس ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوتی شوقت ترین نہیں ہے بیٹھے ہوئے میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو نیکس ٹائم بتانا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ پتانا چلے یہاں آکے وہ سب کو پتا چلے گے کتنی اچھا اور ساری وہ بیٹھا ہوئے کیونکہ میں نے ریلائز کیا کہ جن جن منسٹرز کے نام نہیں ہے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے گا ٹاپ ٹین وزارتوں میں کس کی کیا پرفارمنس ہی سما نے تمام وزارتوں کی پرفارمنس کا پوسٹ مارٹم کر دیا شکیل احمد کی ریپورٹ ٹال ٹیکس تین سو روپے سے چودہ سو کا ہو گیا پوشٹل سروسز کے چارجز میں بھی دوگنا سے زیر اضافہ مگر وفاقی وزیر معاصلات مراد سعید کو کارکردگی میں پہلا نمبر مل گیا کیوں بھئی آخر کیسے عوام کے ذہن میں آج یہی سوال ہے دوسرے نمبر پر آنے والے وزارت ترقی و منصوبہ بندی کی آلہ بلکہ بہت آلہ کارکردگی بھی دیکھ لیجئے موجودہ مالی سال وفاقی ترقیتی منصوبوں کے لیے 900 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا لیکن پہلے چھ ماہ کے دوران بمشکل 30 فیصد یعنی 266 ارب روپے ہی خرچ ہو سکے اور تو اور آئی ایم ایف کے دباؤ پر ترقیتی بجٹ میں 200 ارب روپے کی کٹوٹی بھی کر دی گئے اب بات کرتے ہیں وزارت سنت و پیداوار جسے بہترین کارکردگی کا سیٹیفکیٹ دیتے وقت وزیراعظم شاید یوریا خاد کے بہران اور اسی وزارت کے زیلی ادارے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں بڑے پیمانے پر مالی بے ذابط کیوں کو بھی بھول گئے اور تو اور چینی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ بھی نظر انداز کر دیا اب ذرا وزارت تجارت کی کارکردگی بھی دیکھئی موجودہ مالی سال کے پہلے سات ماہ کے دوران تقریباً 29 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا درامداد میں صرف 24 فیصد جبکہ درامداد میں دوگنا سے بھی زیادہ یعنی 69 فیصد اضافہ ہو گیا مگر وزیراعظم نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو وزیراعظم عمران خان نے اپنی کابینہ میں سے صرف 64 فیصد کو ہی پاس قرار دیا تیرہ وزارتیں 80 فیصد کارکردگی بھی نہ دکھا سکیں حکومت کی ترجمانی اور دفاع میں اپنے تائیں نمبر ون رہنے والے فواد چہدری ٹاپ 23 میں کہیں بھی نہیں یعنی وزارتیں اطلاعات کارکردگی چارٹ سے نامراد رہ گئی بلینٹری سنامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان کے نارے زرتاج گل اور امین اسلم کے کسی کام نہ آئے وزارتیں موسمیاتی تبدیلی کارکردگی امتحان میں مکمل ناکام ہو گئی عوام کو پچاسلا گھر دینے کا وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا اتحادی وزیر تارک مشیر چیما کی وزارتیں ہاؤزنگ بھی چارٹ سے آؤ دوائیں کئی گناہ مہنگی کرنے والی وزارتیں صحت کو ہیلتھ کارڈ پر علاج بھی سہارا نہ دے سکا معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان بھی فیل ہونے والوں میں شامل نچکمت میاں سومروں کی وزارت بھی فیل ہو گئی کیا بنے گا وہاں جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہی امتحان میں ناکام رہ جائے جہاں الیکٹرونک ووٹنگ مشین بنانے کا دعویٰ کر کے یوٹرن لینے والے شبلی فراز کی وزارت بھی کارکردگی چارٹ سے فارغ نکلی نورولک قادری کی وزارت بزبی امور، علی زیدی کی پورٹس اینڈ شپنگ، فہمیدہ مرزا کی وزارت بہن سبائی رابطہ ہو یا وزارت سردی امور اور اوورسیز پاکستانیز کسی کی کارکردگی بھی اسی فیصد تک نہ پہنچ سکی سابق وزیراعظم شاید خاکہ نباسی کہتے ہیں کہ سارے بچے ہی فیل ہو گئے ہیں فیل ہونے کے بعد والدین ٹیچر میٹنگ ہو رہی ہے فیل سارے ہوئے ہیں یہ بچے سارے فیل ہو گئے ہیں لیکن یہ تھوڑا کم فیل ہوئے جس ملک کا وزیراعظم ہی فیل ہو تو اس کے جو بچے بھی ساتھ ہوں گے سارے فیل ہی رہیں گے یہ تماشے مت لگائیں ملک کے اندر جو ملک کے عوام کو جو چیزیں متاثر کرتی ہیں سارے کے سارے خود کہہ رہے ہیں کہ فیل ہو گئے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا یہ پیرن ٹیچر میٹنگ میں رہا ہو رہی ہے مسلم لیگ نون بھی آصف علی زرداری کے فارمولے پر راضی ہو گئے مریم نواز کہتی ہے نواز شریف تحریک ادم اعتماد پر تیار نہیں تھے لیکن مرکزی مجلس آملہ نے انہیں تیار کر لیا شہباز شریف بھی چند دن پہلے اطراف کر چکے تھے کہ تحریک ادم اعتماد پر پارٹی میں الگ الگ رائے ہے مفاہمت کے باشا کی ملاقات کام کر گئی دو بیانیوں والی نون لیگ ایک بیانیے پر آ گئی زرداری کے فارمولے پر راضی ہو گئی اس میں کوئی بھاری ہونے کی بات بھی ہے بھاری سب کو ہونا آتا ہے کچھ ہم سے بھی سیکھ لو کچھ ہماری بھی سن لو شہباز شریف نے اطوار کو کہا کہ تحریک ادم اعتماد پر پارٹی میں ادم اتفاق ہے مریم نواز نے بتایا کہ مرکزی مجلس آملہ نے نواز شریف کو قائل کر لیا ہے مریم نواز سے سوال ہوا کہ تحریک ادم اعتماد میں کیا جہانگیر ترین ساتھ دیں گے تو جواب ہس کر ٹال دیا جانگیر ترین ساتھ گروپ جو ان کا ہے وہ آپ کے ساتھ نواز کے ساتھ کتنا رابطے میں آؤ اور آپ کو توکہ ہے کہ آپ کے ادم اعتماد سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ساری باتیں میں آج ہی بتا دوں آپ کو ٹینشن نہ لیں ہماری بھی پوری تیاری ہے حکومتی وزرانے آپوزیشن کو پیغام دے دیا ہے اسد عمر نے کہا کہ ملاقاتے کرنے والے سیاسی بیروزگار ہیں فارو خبیب نے حضب اختلاف کو اپنے پچیس سے تیس لوگوں کی فکر کرنے کا مشورہ دے دیا ہے اپوزیشن کے دعووں اور اعلانات پر حکومت کو کوئی فکر نہیں وفاقی وزیر اسد عمر نے چیلنج دیا کہ اپوزیشن جتنی چاہے ملاقات کر لے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا وزیر تعلیم نے سیاسی حریفوں پر تاک تاک کر نشانے لگائے وزیر مملکت فارو خبیب نے دعویٰ کیا کہ رسوائی اس بار بھی حضب اختلاف کا مقدر ہوگی فارو خبیب نے سوال اٹھایا کہ اگر اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں تو حکومت حربل بہ آسانی منظور کرانے میں کیسے کامیاب ہو جاتی ہے اور اب دعویٰ بلاول بھٹو کا انہوں نے کہا کہ لانگ مارس سے پہلے ہی کامیابیاں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ہم تو کہیں بھی نہیں بھاگیں گے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو کر لے ہمیں بھی ہمارے مخالف کو بھی چھوڑ 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 کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑنا تھا یاد ہے آپ کو میرا خیال میں ہر کسی کو چھوڑ دیا ہے ہم تو کہیں بھاگے بھی نہیں صدرزرداری بیماریوں کے باوجود پاکستان کے سرزمیر پہ موجود ہے میں خود موجود ہوں بکر سکتے ہو تو بکروں پی ڈی ایم کے کل ہونے والے اجلاس سے پہلے مولانا فضل الرحمن اور میاں شہباز شریف کی اہم ملاقات ہوگی دونوں رہنماوں کی ملاقات میاں شہباز شریف کی رہائشگاہ پر ہوگی ملاقات اور نواز شریف سے مشاورت کے بعد تحریک ادم اعتماد اور لانگ مارچ پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا مولانا فضل الرحمن اور میاں شہباز شریف کا ایک ہی میٹنگ روم سے ورچول اجلاس میں شریک ہونے کا بھی امکان ہے کچھ نہیں ہونے جا رہا آپوزیشن 23 مارچ کو آئے گی اور نہ ہی تحریک ادم اعتماد لائی جائے گی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پیش کوئی کر دی کہتے ہیں کسی کو کہیں سے اشارہ نہیں ملا میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں آپ میرا بیان ریکارڈ رکھنا ہے مجھے اللہ سے پوری امید ہے یہ 23 مارچ کو بھی نہیں آئیں گے ادم اعتماد بھی ان کا نہیں ہونے جا رہا اور ایک ادم اعتماد جو ہے ان کو لے ڈوبے گا یہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور ان کو سمجھ آگئی ہے دو دن سے دیکھیں اب یہ دروازے کے ان کے کٹکٹ آ رہے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پاسٹ گئے ہیں دیکھیں نا جن کو ان کی زبان نہیں تھکتی یہ کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہاں خیرات مانگنے گئے ہیں وہاں بھیک مانگنے گئے ہیں وہ بھی ان کو نہیں پڑی یہ 23 مارچ سے پیشے نہیں ہوں گے تو بہت خوار ہوں گے یہ آگے نہیں ہوں گے تو بہت خوار ہوں گے خرابین کا مقدر ہے 15-16 تاریخ سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہ بھاگنے ہیں ادم اعتماد سے اور ابھی لاہور سے خبر دیں گے جہاں جانگیر خان ترین ملتان سلطانس کا میچ دیکھنے قضافی سٹیڈیم پہنچ گئے ترین گروپ کے رہنما بھی ان کے ہمراہ سٹیڈیم پہنچے تفصیلات ہم اگرمائی جہاں محسن بلال سے حاصل کر لیتے ہیں محسن سیاسی میچ تو گرم ہے اس وقت محول بھی گرم ہے لیکن جانگیر خان ترین کرکٹ میچ دیکھنے پہنچے کون کون تھا ان کے ساتھ جی بالکل صوبائی وزیر نمال نگریال اجمل شریمہ اور دیگر جو جانگیر ترین گروپ کے عراقین تھے پنجاب سملی کے وہ بھی یہاں پر ان کے ہمراہ میچ دیکھنے پہنچے اور اس سے قبل یہاں گی سرین کی دہائی کا ماریٹون میں ایک اہم بیٹھک بھی ہوئی تھی جس میں سیاسی سازہ سرین صورتحال کے بعدے میں توازہ ایک حال کیا گیا تھی بہت شکریہ آپ کا اسے کہتے ہیں کرکٹ سے پیار آگے بڑھیں آپ کو بتائیں عمران خان سے پیار فہریک ادمیت ماس اللہ تعلقی کا اظہار وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے اپوزیشن کی کوشش ناکام ہونے کی پیش کوئی کر دی سما کے نمائندہ خصوصی ٹکہ خانستانی سے گفتگو میں کیا کہا انہوں نے ہم آپ کو دکھاتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی درادے ہیں ایک پیار کا رشتہ ہے نہیں تو دیکھیں میں یعنی ہوتا پیار کا رشتہ ہمیشہ رہے گا نیچرلی ہر پارٹی اپنی سیاست کرے گی برڈن پی ایم پر نہیں ہے نمبرز ہوتے اپوزیشن کے پاس تو وہ میرا آپ کا انتظار تھوڑی کرتے وہ لے آتے مجھے لگتا ہے ایک الیکشن یئر آگسٹ کے بعد سے شروع ہو جائے گا یہ تھوڑا سا چھ مہینے پہلے شروع ہو گیا آٹھ مہینے پہلے الیکشن یئر شروع ہو گیا ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو سزا کی بنیاد بننے والی دستاویزات پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھا دیا ہے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیٹ کو جالی نہیں بلکہ پچھلی تاریخوں میں تیار دستاویز کہا جا سکتا ہے سوہیل رشید ریپورٹ کر رہے ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے بنیادی شوائد کی قانونی عیسیت پر بڑے سوالات اٹھا دیئے عدالت نے پوچھا مریم نواز اگر بینیفیشل مالک ثابت بھی ہو جائیں تو پھر مریم نواز کا کردار کیا ہوگا غیر قانونی جائداد اگر بنائے والد اور باد میں بیٹی کو منتقل ہو تو کیا بیٹی مجرم ہوگی جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ٹرسٹ ڈیٹ پر دونوں دستخط کرنے والے آج بھی کہتے ہیں یہ ان کی ڈیڈ ہے نیب دستخط جالی بھی ثابت نہیں کر سکا صرف کہتا ہے پچھلی تاریخوں میں بنی پھر ڈیڈ جالی نہیں پری ڈیٹڈ کہلائے گی پاناما کیس میں سپریم کورٹ کی آپزرویشنز ابتدائی نویت کی تھی ہم ٹرائل کا ریکارڈ دیکھیں گے ثبوت موجود نہ ہوئے تو ہمارا فیصلہ کچھ اور ہی ہوگا نیب کا انحصار جس برطانوی خط پر ہے وہ وہاں سے ایک وکیل نے لے کر بجوایا نہ وہ وکیل اسے پیش کرنے خود پاکستانی عدالت آیا نہ متعلقہ حکام کیا صرف ایک چٹھی ملکیت ثابت کر دینے کے لیے کافی ہے نیب پروسیکوٹر نے کہا جی ہاں جس پر جسٹس آمیر فاروق بولے پھر تو ہمیں قانون شہادت ہی نیا لکھنا پڑے گا عدالت نے مریم نواز کے وکیل عرفان قادر کو آئندہ سماعت پر ٹرسٹیر سے متعلقہ مکمل دستاویزات پڑھ کر آنے کا کہا اور سماعت سترہ فروری تک ملت بھی کر دی دوران سماعت مریم نواز مسلسل تسبیح کے ورد میں مصروف رہی نیا پروسیکوٹر سے عدالت کے سخت سوالات پر خوشی میں ییس بھی کہا اور کمرہ عدالت میں ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے نماز بھی ادا کر لی سوہل رشید سما اسلام آباد شہباز شریف اور حمزہ شہباز مشکل میں فس گئے ایف آئی اے کی خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے لیے دونوں کو 18 فیبرری کو طلب کر لیا لیگی رہ نماؤں کے خلاف شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے حاضری مکمل کرائی شہباز شریف نے عدالت سے لمبی تاریخ کی صدا کی اور بتایا کہ 14 فیبرری سے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے فازل جج نے کہا آپ حاضری محفی کی درخواست دیں عدالت میں 18 فیبرری تک سماعت ملتوی کر دی وطن نہیں آؤں گا لیکن حلف اٹھاؤں گا مسلم لیگ نون کے سینیٹر عصاق دار نے چیرمن سینیٹ کو خط لگ دیا ہے کہا برطانیہ میں زیر علاج ہوں اس لیے پاکستان نہیں آسکتا ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستانی ہائی کمیشنر کے سامنے حلف اٹھانے کی تجویز بھی دے دی یہ طریقہ اکار سپریم کورٹ میں پہلے ہی زیرے استعمال ہے یہ بھی کہا شاہد آفریدی کہیں نہیں جا رہے وہ ابھی ریٹائر نہیں ہو رہے کشمیر پریمیر اور ٹی ٹین لیگ کا ایک سیزن اور کھیلنگ ایسا کہا وہ گیم سٹ میچ میں گفتگو کر رہے تھے اس لیگ ہے ہماری پی ایس ایل اور اس کے لیے ہنڈیڈ پرسنٹ فٹنس بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ ہستہ کر کے میں اپنے کرکٹ کو ختم کروں گا انشاءاللہ سال اور زیادہ زیادہ کھیلوں گا کے پیل شروع ہوگی اور ٹی ٹین ایک دو پورمیٹ کھیلوں گا شاہین اگریسیو ہوتے ہیں ایسا کپٹل جس طرح گراؤن میں لیٹ کر رہے ہیں بہت اچھی طرح لیٹ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اچھے ڈیسیجنز لے رہے ہیں موقع پہ لیکن مڈ آن سے مڈ آن بھاگنا ایسنک یہ تھوڑا سا اس کو کم کرنا پڑے گا سرکل میں ٹائم زیادہ گزارے ہیں زیادہ بھاگیں گے تو وہ انرجی نہیں رہتی جو آخر کے دو آور اس نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں آخری کے دو آور آمیر لیاقت صاحب نے تیسری شادی کر لی ان کے لیے کوئی میسیج مبارک بات کا آپ بھیجنا چاہیں گے تیسری شادی بھی کر لی تو آپ کو نہیں پتا لالا پیٹھے نہیں آج ٹوٹر پہ ہیڈ لائنزوں کی بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے ساما